رفان بیگ بلچستان ٹی وی آئی بی بی ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر رفان بیگ کا سلام پہنچے آج کا موضوع اس وقت کی دو اہم خبروں سے جڑا ہوا ہے ایک خبر سولہ نومبر کی ہے جس میں وزیر آزم عمران خان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا بیان کو کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کے لیے امریکہ سمیت کچھ ممالک کا دباؤ بڑا ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کے حوالے سے ہے کہ وہ بائیس نومبر کی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہمارے کام کر رہے ہیں ایک جو آداز و شمار ہیں پوری دنیا کے اس میں تقریباً اٹھاسی لاکھ اپراد ہیں بیرون ملک کام کرنے والے اور ویسے ایک اور جو آداز و شمار کے مطابق کوئی چھتر لاکھ سے کچھ زیادہ ہے جس میں سے نصف سے زیادہ تعداد جو ہے وہ میڈل ایسٹ میں ہے یعنی خلیجی ملکوں میں سعودی عرب میں سعودی عرب میں یہ تعداد سب سے زیادہ ہے اور تقریباً چھپیس لاکھ کے قریب اور اس کے بعد یو اے ہی ہے پھر برطانیہ ہے اور یہ سلسلہ ہے تو ان کی طرف سے ایک اطلاع کے مطابق تقریباً ایک لاکھ آدمی واپس آ چکا ہے تک دوسری اطلاع یہ ہے کہ تقریباً پچاس ہزار جو ہیں وہ جاب لیسٹ ہوئے ہیں اور ملک واپس آ رہے ہیں اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے دو ہزار سترہ کے بعد تقریباً ان کی جو آمدنیاں تھیں تنخواہیں تھیں خصوصاً میڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں اس میں کمی واقعہ ہوئے اور پاکستان کو یہ ذر مبادلہ جو ہے اس میں کمی آنے کے زیادہ اندیشیں اس وقت پاکستان کو تقریباً جو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو آخری فگر ہے دو تین سال پہلے کہاً کہ بارہ عرب ڈالر پاکستان کو اور اس میں بیلون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں نے بھیجے سامین بتاتے ہیں چلنے ہیں پاکستان سے جو لوگ باہر گئے یہ اگر اس خطے کو ہم دیکھیں تو اس خطے کی تاریخ تقریباً انیس سو بیالیس میں انگریزوں نے فیسٹ انڈیا کمپنی نے کبسہ کر لیا تھا انیس سو پینتالیس میں پنجاب اور پختونخواہ تو پہلی مرتبہ یہاں سے لوگ باہر جانے لگے کیونکہ ہندووں کے ہاں بڑے عرصے تک یہ عقیدہ تھا کہ سمندر پار جانے سے دھرم نشٹ ہو جاتا ہے لہذا وہ پھر بات نہیں پھر دوسری بڑی جو مومنٹ ہوئی وہ پہلی جنگ عظیم میں ہوئی جس میں تیس لاکھ کے قریب ہندوستان سے بھرتی کی ہوئے فوجی دوسرے ملکوں میں جا کے لڑے پھر بات میں انگلینڈ جانے کا اور دوسرے ملکوں میں جانے کا یا برطانیہ کی جو دوسری نو آبادی آتی ہے مثلا ہانگ کانگ تھی یا دوسری تھی وہاں پولیس کے اندر بھرتی ہو یا دوسرے اس میں ریلوے کے اس میں جانے لیں جب پاکستان بنا تو بہت ہی کم لوگ تھے انیس سو ساٹھ سے ستر تک کی دہائی میں بہ مشکل نو لاکھ ساڑھے نو لاکھ آدمی جو ہے وہ گئے اور اس میں بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت گئی جب انیس سو پینسٹھ سے انیس سو ستر کے درمیان آزاد کشمیر میرپور خاص میں منگلہ ڈیم کی تعمیر ہو رہی تھی تو اسی گاؤں تقریباً زیر آب آ رہے تھے اس ڈیم میں لہٰذا وہاں پر جو انگریز کام کرنے والے اور دوسرے تھے ان کی اس پر پچاس ہزار کے قریب کشمیری آزاد کشمیر سے گئے اور جن کی تعداد اس وقت لندن میں تقریباً دھائی دھائی لاکھ سے زیادہ بن گئی اور ایک بہت بڑی فوس ہے جو پاکستان کے لیے سر مبادلہ بھی بیجتی ہے اور آپ نے جو مقبوضہ کشمیر اور جمہو کشمیر میں جو ان کے کشمیری بھائی ہیں جن پر غلامی کا دائرہ ہے اور تنگ ہو رہا ہے اور جبر ہو رہا ہے اس کے لیے وہ اتجاز کرتے ہیں بڑا محصر اتجاز کرتے ہیں دوسری طرف جو خبریں جس کے حوج سوالے سے میں نے بات کی تھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص انداز سے پڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر ہم اگر دیکھیں تو واقعی وہ یاد آتا ہے کہ جو یہودیوں کا جو پروٹوکول ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے بلفورک جو برطانیہ کا وزیر تھا جس نے اسے جنگ عظیم پسٹ کے دوران پہلی جنگ عظیم میں یہ کہا تھا کہ اسرائیلوں کی اپنی ایک مقام دیا جائے گا اور وہ فلسطین کے اندر اور پھر جیسے ڈیورٹمنٹ ہی ہوا آپ کو معلوم ہے آج جو دور بن رہا ہے جس میں پہلے تو انیس سو ناسی میں تقریباً مصر نے تصنیم کر لیا تو اس کے بعد انیس سو بیانوے میں جو ہے اردن نے اسرائیل کو تصنیم کر لیا تو اب جو ہے بہرین اور یو اے ای یعنی عرب مہتدہ امارات کی طرف سے اسرائیل کو تصنیم کر لیا گیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اب حالات نارمل ہو رہے ہیں اور پاکستان پر اس حزاب حوالے سے دباؤ پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف ایک دباؤ یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں جو ہے امریکہ جو ہے اس کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان چین کے قریب ہو تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس تناظر میں اگر دیکھیں تو سو سال پہلے حکیم الامت علام اقبال نے ایک نظموں میں اپنی شائری میں یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ جو سلسلیں ہیں یہ ہو رہے ہیں ان کی نظر بہت گہری تھی حکیم امر امر تیوی اس زمانے میں وہ پی ایش ڈی لا اور اس کی نہ صرف دنیا کے سیاست تاریخ فلسطہ پہ ہر ایک پہ گہری نظر رکھتے تھے انہوں نے فلسطینی عرب سے خطاب کرتے ہوئے ایک نظم کے تین شیر زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوس سے خالی فلسطینی عرب سے مقاتب ہے زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوس سے خالی میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے تیری دوار نہ جنیبہ میں ہے نہ لندن میں ہے فرنگ کی رگ جان پنجائے یہود میں ہے سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات خودی کی پرورشے لزت نموت میں ہے یہ تین اشار اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبال اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے جس طرح جوس پروٹوکول میں یہ کہا گیا تھا کہ کس طرح وہ آئیں گے اور دنیا پر چھائیں گے ان کا منصوبہ کیا تھا اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے معیشت کی اوپر کنٹرول کیا اور جو سٹاپ ایکسچینج سنٹرل بینکنگ سسنم وغیرہ وغیرہ اس کے اس میں تو وہ یہ جانتے تھے اس پر بھی یہ جانتے تھے کہ یہود کیا جو ہے اثر یورپ میں اب اتنا اور امریکہ میں اب اتنا ہو گیا ہے کہ وہ اس سے اس سارے سلسلے سے باہر نہیں نکل سکتے اب ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال ہی کو جس سے جیسا کہ حکیم علامہ امت ہیں حکیم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک حکیم تو وہ جو علاج کرتا ہے وہ بھی حکیم بڑی اہمیت رکھتا ہے لیکن ایک حکیم وہ جو حکمت اور دانائی رکھتا ہے یعنی حکمت اور دانائی جو ہے وہ بہت اہم ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے جسے ہم نے جسے حکمت بخشی اسے خیر کسیر عطا کیا تو یہ ہے ان کی نظم پیوستہ رہا ہے شجر سے امید پہار رکھ ہے لازوال اہد خزان اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں اسے برگ بار سے ہے تیرے گل ستا میں ابھی فصل خزان کا دور خالی ہے جیب گلے ذرے کامل آیار سے جو نغمہ زن تھے خلوت اور آخ میں تیور جو نغمہ زن تھے خلوت اور آخ میں تیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے شاخِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تُو نعاشنا ہے نعاشنا ہے قائدہِ روزگار سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید پہار رکھ جس میں اگر آپ دیکھیں تو ان حالات کا ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال جس میں قومیں جب آتی ہیں تو آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو ایک جنگ خندق کی ہے جس میں انہوں نے پیٹ پر پتھر بانگ کر دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا کسی پر انحصار نہیں کیا تھا ایمان پختہ تھے لہٰذا اس کے چند سال باتی پتہ مکہ اور پھر آپ کو معالم ہے کہ اسلام کا عروج کس طرح ہوا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شاخت ہے اس سے ٹوٹ جاتی ہے شجر سے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدا کر لیتی ہے اس وقت ضرورت اسی کی ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ جو دباؤ ہے یہ جو ہم پر آزمائش کی گھڑی ہے اس میں جو ہے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ ہمارے پر ایک کام دور آیا ہے دور آئے گا دباؤ امران خان صاحب آپ پر پڑے گا آپ نے دیکھنا ہے کیا اس میں رہ کر ہم کس طریقے سے نکل سکتے ہیں کیونکہ اس وقت اس صورتحال میں جو کرونا کی وجہ سے ڈیویلپ ہوئی جو اقتصادی صورتحال جو بیرون ملک جن جن ملکوں کے اپرادی قوت جاتی ہے کام کرتی ہے انہوں نے اپنا ایک فریم ورک بنا لیا ہے جس میں اپنیلپائن ہے سری لنکا ہے انڈونیشیا وغیرہ ایسے ممالک ہیں آپ نے بھی ابھی کرنا ہے سٹیٹ بینکی جو ریپورٹ ہے وہ ہمارے لیے ایک چونکہ دینے والی ریپورٹ بھی ہے اور ہمیں یہ آواز بھی دیتی ہے کہ ہم سلسلے میں کچھ کریں عملی طور پر کریں ناظرین اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کو اجازت دیجئے اور آخر میں وہی پیغام کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر بھی کیجئے اسے لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے شکریہ سلام آئیے